سنو 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 ترمبکیشور آنا ہے تو اس کی سمپورن جانکاری ملے گی آپ کو یہاں وہ بھی صرف دو تیر منٹ کے اندر کہاں رہنا ہے کہاں کھانا ہے کہاں سونا ہے ہماری ویڈیو کی طرح اپنے بجٹ کو رکھنا ہے کم تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھو ترمبکیشور آنے کے لئے آپ کو آنا پڑے گا ناشک ٹرین سے آ جائیے یا فلائٹ سے آ جائیے ناشک میں بھی ائرپورٹ ہے اگر آپ کو وہاں کی فلائٹ نہیں ملتی ہے تو گمبئی یا پونے کی فلائٹ دے لیں ناشک سے ترمبکیشور کی دوری ہے ماتر 28 کلومیٹر ناشک ریل ویشٹیسن کے باہر لگی رہتی ہے سی این جی بس ہیں انہیں بیٹھے ہیں اور 70 سے 80 روح میں پہنچ جائیں گے آپ ترمبکیشور اگر آپ ناشک سہر میں گھوم رہے ہیں تو وہاں کی سرکاری بس ٹرین سے 40 روح میں پہنچ جائیے ترمبکیشور جو کی ناشک ریل ویشٹیسن 10 کلومیٹر کی دوری پر ترمبکیشور پہنچ کے بھٹکنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ اچھا اور سستا ہوتل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہنچ جائیے سری گجانان آسرہ جو ترمبکیشور بس ٹرین سے 70 روح میں دومیٹری اور دو بیڈ والا روم 360 میں مل جائے گا یہاں آپ کو گرم پانی پینے کے لیے آرو پلانٹ کا پانی اور پچاس روحے کا پیٹ بھر کھانا ایک ٹیم کا مل جائے گا اور سب سے بڑی بات اس گجانان آسرہ میں آپ کو جو روم ملے گا وہ چوبیس گھنٹے کے لیے ملے گا رہنے کھانے کا جگان ہو گیا تو اب نکل جائیے سیدھے کساور تیرتکنڈ کی طرف جہاں اس نان کر کے آپ بابا کے درسن کر لیے مندیر میں درسن سے پور مات دس روح میں اپنا بیک اور اپنے سوز آپ سو لوکر میں بھر رکھ سکتے ہیں مندیر میں درسن کے لیے لگتی ہیں دو لائن ہیں ایک تو ہے نورمل لائن جس کے بارے میں سب کو پتا ہے ایک ہے وی آئی پی لائن جس میں آپ دو سو روحے دیجئے اور درسن کریے اگر آپ ساون کے مہنے میں نہیں آئے ہیں تو آپ میرے حساب سے نورمل لائن سے ہی جانا آپ کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر درسن ہو جائیں گے یہاں کا جو سیویلنگ ہے وہ تھوڑا الگ ہے اس میں تین چھوٹے چھوٹے سیویلنگ بنے ہوئے ہیں جنہیں بولتے ہیں برمہ وشنو اور محیز اب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک مہتپون جانکاری اگر آپ سو مبار کے دن درسن کرتے ہیں تو بھگوان صیف کی پالکی بھگوان کے مندیر سے نکل کر کساورتھ کنڈے کی طرف جاتی ہے یہاں بھگوان صیف کا سام چار بے سے پانچ بے تک ہوتا ہے جلاوی سے ایک اور ان کی پوجہ عرض نہ کی جاتی ہے اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ہر ہر مہادے لکھ کر ہمارے چینل کو سسکرائب کریں